السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں مدسن نوری پھر ایک بار حاضر خدمت ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل آج کیسے ویڈیو میں ہم ماہ رمضان المبارک کے آنٹھویں روزے کا وظیفہ سکھیں گے یعنی آنٹھویں روزے میں کیا پڑھنا ہے کون سا عمل کرنا ہے اس کے متعلق وظیفہ حاصل کریں گے ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزاری شکل اگر اب تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھی جو بیل آئیکن ہے اسے بھی کلک کر لیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی نوٹیفکشن آپ کو مل دی رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے آئے گے شیئر ضرور کریں تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے آنٹھویں روزے کا وظیفہ فجری کی نماز کے بعد ایک مرتبہ سور فتح پڑھیں ایک مرتبہ سور فتح پھر زہر کی نماز کے بعد سترہ مرتبہ دعا رزق پڑھیں سترہ مرتبہ دعا رزق اللہم جعل اوسع رزقی کا علیہ اندہ کبری سنی وانکتائی عمری پھر اسرے کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ پنجم کلمہ استغفار پڑھیں پنجم کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیتا واتوب اليه من الذنب الذي عالم ومن الذنب الذي لا عالم انك انت علم الغیوب وسطار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم پھر مغریب کی نماز کے بعد چالیس مرتبہ یہ دعا پڑھیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین پھر ایک بار سمات فرمائیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین پھر عشاء کی نماز کے بعد اکیس مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس پڑھیں اکیس مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تُعطی الملک ممن تشاء وَتَنزِعُ الملک ممن تشاء وَتُعِزُّ مَن تَشاء وَتُذِلُّ مَن تَشاء بِيَدِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير تو ماشاءاللہ ناظرین یہ تھا ماہ رمضان المبارک کے آٹھ فین روزے کا وظیفہ جو کہ ابھی آپ نے سمائد فرمایا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دولانی گفتوگا اگر کسے قسمے کی خامی غلطی ہوئی ہو تو مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے معافتہ فرمائے پھر ملتے ہیں ایسے ہی نولیجبل اور انفیمیٹیو ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ